اگلے سی ایم کے شپت لینے تک کارواحق سی ایم بن رہنے کو کہا ہے سنسد کے مونسون سطر کا آج یعنی سنوار سے دوسرا ہفتہ شروع ہو گیا ہے اب تک دونوں صدنوں میں وپکش لگاتار سرکار پر حملہ ور رہی ہے جس کے چلتے سنسد میں کام کاج نہیں ہو پا رہا ہے سنوار کو بھی سنسد کے دونوں صدنوں کی کارواحی شروع ہوتے ہی وپکش نے کرشی کانونوں اور پیگاساس مدے پر زوردار ہنگامہ کیا جس کے بعد کارواحی کو اس تھگیت کر دیا گیا کانگریس کسانوں کے پتی سمرتھن جتانے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوک رہی ہے کانگریس کے پرودھکش راہل گاندھی سنوار کو ٹریکٹر سے سنسد پہنچے راہل گاندھی نے کہا کہ سرکار کہہ رہی ہے کہ کسان خوش ہے اور دھرنے پر بیٹھے کسانوں کو آتنگوا دی اور نہ جانے کیا کیا کہا جا رہا ہے لیکن حقیقت ہے کہ کسانوں کے ادھکاروں کو چھینہ جا رہا ہے وہی راہل گاندھی کے سنسد جانے کے بعد ہی دلی پولیس نے ٹریکٹر کو ضبط کر لیا اور کانگریس کی کئی نتاؤں کو ہراست میں لے لیا پیگاست جاسوسی معاملے میں پشیم بنگال کی مکہ منتری ممتہ بینر جی نے جارچ آئیوگ اٹھت کرنے کا عادیش دیا ہے اس جارچ آئیوگ میں دو ریٹائر جس شامل ہیں جو پشیم بنگال میں فون ہیکنگ، ٹریکنگ اور فون ریکارڈنگ کے آرمپوں کی جارچ کریں گے ممتہ نے دلی جانے سے پہلے کیابنٹ بیٹھک میں یہ فیصلہ لیا ہے بجیپی سانسد گاؤتم گمبیر کو سپریم کورٹ سے زور کا جھٹکہ لگا ہے سپریم کورٹ نے کرونا کی دوسری لہر کے دوران لوگوں کو فیبی فلو باتنے کے معاملے میں دکھل دینے سے انکار کر دیا ہے اس سے پہلے دلی ہائی کورٹ نے جاج کے عادیش دیئے تھے لیکن سپریم کورٹ نے جاج کے عادیش میں دکھل دینے سے انکار کر دیا ہے اس کے بعد گاؤتم گمبیر نے یاج کا واپس لے لی ہے دلی کی سیماوں پر چہاری کسان آندولنگو سنوار کو آٹھ مہینے پورے ہو گئے ہیں اس افسر پر محلہ کسان سنسد کا آئیوجن کیا جا رہا ہے جس کی اگوائی دیش بھر سے آئی محلہ کسانوں نے کی دو سو محلہ کسان بسوں سے پروٹسٹ کے لیے جنترمنتر پہنچی محلاؤں کے ہاتھوں میں کرشی کانونوں کے ویرود والے بینر نظر آئے بھارتے کسان یونین کے راشت پروکتہ راکیش ٹکیت نے سرکار کو بڑی چتاب نہیں دی ہے ٹکیت نے کہا ہے کہ سرکار نے اگر مانگ نہیں مانی تو لکھ نو کو دلی بنا دیں گے انہوں نے کہا کہ اتھر پردیش آندولنگو کا پردیش ہے راکیش ٹکیت نے کہا کہ ہم کسانوں کے بیچ جائیں گے پاچ ستمبر کو مظفر نگر میں بڑی کسان پنچائت کا آئیوجن کیا جائے گا ہریانہ بورڈ نے سنوار کو باروی ککشا کا ریزلٹ جاری کر دیا اس سال کرونا کے قارن بورڈ نے باروی کی پرکشا رت کر دی تھی چھاتر ادھکارک ویب سائٹ کے ذریعے اپنا ریزلٹ دیکھ سکیں گے ہریانہ بورڈ میں باروی کے سو فیزدی چھاتروں کو پاس خوشت کیا گیا ہے کرونا مہماری کے چلتے بند دلی کا چیڑیا گھر ایک بار پھر سے کھلنے جا رہا ہے ایک اگست سے یہ دو شفٹ میں کھلنے جا رہا ہے پہلی شفٹ صبح نو بجے سے بارہ بجے تک رہے گی جبکہ دوسری شفٹ دوپہر ایک بجے سے لے کر شام چار بجے تک رہے گی دلی کے چھڑیا گھر میں ابھی انٹری صرف آن لائن بھوکنگ کے ذریعے ہو پائے گی سب اسے کوویٹ نائنٹین کے سمندید پروٹوکول کا سکتی سے پالن کرایا جائے گا سبتہ کے پہلے کاروباری دن یعنی سنوار کو دن بھر کے کاروبار کے بعد شیئر بزار لان نشان پر بند ہوا سنسیک 623 انگو کی گراوٹ یعنی 69.2-3 فیلس دی نیچے 52.852 کے سر پر بند ہوا وی نفٹی 31 انگو کی گراوٹ کے ساتھ 15.824 کے سر پر بند ہوا